نمازکار دوستو ٹیم انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ سینچورین کے سوپر اسپورٹ پارک سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اور آج اس میچ کا پہلا دن کھیلا گیا آج بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ساؤت افریقہ کے گین بازوں کی درجیاں اڑا دی ہیں جہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج کے کھیل کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا ساؤت افریقہ میں ٹیسٹ سیریز جیت پائے گی تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو اس میچ میں بھارتیہ کپتان ویرات کولی نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا کولی کے اس فیصلے کو ٹیم انڈیا کے لیے کیل راہل اور مینگ اگروال کی جوڑی نے پوری طرح سے صحیح ثابت کیا افریقی کنڈیشنز میں بیٹنگ کرنے اترے دونوں سلامی بلے بازوں نے شروعات میں سنبھل کر بلے بازی کی لنج تک سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا لنج تک ٹیم انڈیا کا سکور بینہ کسی نقصان کے تیراسی رن رہا مینگ اگروال اور کیل راہل نے سنبھل کر بلے بازی کی اور کمزور گیندوں پر رن بھی بنائے لنج کے بعد کیل راہل اور مینگ اگروال کی جوڑی نے اچھی بلے بازی جاری رکھی اور دونوں نے شتہ کیے ساجداری پوری کی اس بیج مینگ اگروال نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا چھٹا آٹھ چھتک پورا کیا حانہ کی اپنی پاری کو مینگ بڑے سکور میں نہیں تبدیل کر پائے اور 117 رنوں کے سکور پر 60 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لنگی انگیڈی کی اپیل کو امپائر نے ٹھکرا دیا تھا لیکن ڈی آر ایس کی مدد سے افریقی گینباز نے مینگ کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر ٹیم کو پہلی سفلتہ دلائی اس طرح افریقہ دورے پر بھارتی اوپنروں نے پہلے وکیٹ کے لیے 117 رنوں کی بڑی ساجداری کی وکیٹ کے لیے ترس رہی افریقی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلانے کے بعد انگیڈی نے لگاتار ٹیم انڈیا کو دوسرا جھٹکہ دے دیا یہاں دوستو انگیڈی نے ساؤت افریقہ کی میچ میں واپسی کراتے ہوئے خراف فارم سے گزر رہے چیتشور پجارہ کو اگلی ہی گین پر آؤٹ کر دیا انگیڈی نے پجارہ کو کیگن پیٹرسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروایا اس طرح پجارہ بینہ کھا تک کھولے ہی پاویلین لوٹ گئے لگاتار ٹیم انڈیا کی کمزور کڑی ثابت ہو رہے چیتشور پجارہ اس میچ میں بھی فلوپ رہے حالانکہ اس کے بعد کہل راہل نے کپتان ویرات کولی کے ساتھ مل کر ٹیم کو سنبھالا تیتالیس وے اونور کی پاچویں گین پر راہل نے چوکہ لگایا اور اپنا عرشہ تک پورا کر لیا ایک سو اٹھائیس گین دے کھیلنے کے بعد ان کے پچاس رن پورے ہوئے ٹی بریک تک بھارت میں دو وکیٹ کھو کر ایک سو ستاون رن بنا لیے تھے ویرات کولی انیس اور کھیل راہل اڑ سٹھ رن بنا کر کھیل رہے تھے دو سو ٹی بریک کے بعد راہل اور کولی سنبھل کر بلے بازی کر رہے تھے کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے گین باز کسی ہوئی گین بازی کر رہے تھے اور کچھ دیر اس کا فائدہ بھی انہیں ملا ایک سو ننیانوے کے سکور پر بھارت کو تیسرا جھٹکہ لگ گیا اچھی بلے بازی کر رہے کپتان ویرات کولی آؤٹ ہو گئے کولی کو پی تیس رنوں کے نیجی سکور پر لنگی اینگیڈی نے آؤٹ کیا کولی آف سٹم کے باہر پٹ کی گین کو کھیلنے گئے اور گین ان کے بلے کا کنارہ لے کر سلپ میں کھڑے ملڈر کے ہاتھوں میں چلی گئی کولی کے بعد میدان پر آیا جنگ کے رہانے نے چوکہ مار کر اپنا کھاتا کھولا اسی کے ساتھ بھارت کے دو سو رن بھی پورے ہو گئے رہانے کے لیے یہ میچ کرو یا مرو والا ہے وہ لمبے سمیں سے رنوں کے لیے سنگرش کر رہے ہیں حالانکہ رہانے نے جب سے میدان پر خدم رکھا ہے وہ لگتار چوکے مارے جا رہے تھے اکیس رن تک رہانے نے بیس رن چوکوں سے ہی بنائے تھے رہانے گین کو اچھی طرح سے پڑھ رہے تھے اور اسے بلے کے بیچوں بیچ بھی لے رہے تھے کولی کے آؤٹ ہونے کے بعد راہل اور رہانے نے ٹیم پر دباؤ نہیں آنے دیا اور شاندار بلے بازی کرتے گئے اس کے بعد کیل راہل نے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے دو سو اٹھارہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا شتک پورا کر دیا یہ شتک ان کے ٹیسٹ کریئر کا ساتویں شتک ہے یہ ساؤت افریقہ میں راہل کا پہلا شتک ہے راہل نے مہاراج کی گین پر چوکہ مار کر اپنا شتک پورا کیا آپ کو بتا دیں کہ اپنے سات شتکوں میں سے چھ شتک راہل نے بھارت سے باہر مارے ہیں دوستوں کیل راہل کی خسمت بھی آج ان کے ساتھ دکھ رہی تھی چوراسی وے آور کی دوسری گین پر راہل آؤٹ ہونے سے بچ گئے وکٹ نہ ملتا دیکھ ساؤت افریقہ کے کپتان ڈین ایلگر نے دوسری نئی گین لے لی اس گین سے شروعات کی مارکو یانسن نے جن پر راہانے نے اپنا ساتویں چوکہ مارا اسی کے ساتھ بھارت نے اپنے دھائیسو رن پورے کر لیے اجنگ کے راہانے اپنی بلے بازی میں آتم وشوا سے بھرپور لگ رہے تھے وہ اس میچ میں شاندار شارٹس لگا رہے تھے پہلے دن کے اند کے بعد ٹیم انڈیا کا سکور تین وکٹ کے نقصان پر دوسو بہتر رن ہے راہل ایک سو بائیس اور اجنگ کے راہانے چالیس رن بنا کر ناباد ہیں ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے پہلے دن شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو ایک مضبوط استحطی میں پہنچا دیا ہے خاص طور پر جس طرح سے کیل راہل نے بلے بازی کی ہے وہ خابل تاریف ہے تو دوسو پہلی انڈیا میں ٹیم انڈیا کتنے رن بنا پائے گی کمنٹ کر کے اپنی راہے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوا